ناظرین اسلام علیکم کیپیٹل ٹی وی سے پروگرام کیپیٹل کلینک کا مزبان آپ کو بہت بہت خوشحامدید کہتا ہے ناظرین ہمارے اس پروگرام سے ہم آپ کو متعارف کراتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں جن سے گھر بیٹھے آپ بچ سکتے ہیں اور پھر ہمارے یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم آپ کو ان بیماریوں کے بارے میں کچھ اتدائی علمات دے دیں تاکہ آپ اگر تھوڑا سا بھی آپ کو شک محسوس ہو تو کسی مستنی ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کی تحقیق کرائیں اس کا علاج کرائیں کیونکہ بیماری کو اگر آپ دیر پا کر دیں گے تو بیماری جو ہے اتنی پچیدہ ہو جاتی ہے کہ اس سے شاید آپ کو علاج مہنگا بھی کرانا پڑے اور اس سے مایوسی بھی ہو پھر ہماری یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس بیماری کے جو ایکسپورٹ ہیں اس میڈیسن کے فیلڈ میں ہم ان کے پروفیسرز کو مدعو کریں ان سے آپ ہماری سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کال کر کے کچھ اس سے متعلقہ سوالات بھی کر سکتے ہیں پھر یہ بھی ہماری ہدایت ہوتی ہے آپ کو کہ آپ کویکری کی طرف رجوع نہ کریں کیونکہ کویکری بھی ایک ایسا گناونا جرم ہے ہمارے ملک میں ہماری سوسائٹی میں کہ آپ سستہ علاج دیکھ کے جب اس طرف راغیب ہوتی ہیں تو اس سے آپ کے مرض کو بجائے فائدہ پہنچنے کے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے سیلف میڈیکیشن بھی آپ نہ کریں سیلف میڈیکیشن سے بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو ناظرین آج ہم جس بیماری کا ذکر کریں گے وہ ہے وہ ایسی بیماری جو کہ ہمارے سوسائٹی پہ روز با روز ایک بہت بڑا برڈن بنتی جا رہی ہے اور اسے لوگوں کے جگر فیل ہو رہے ہیں جگر کا سلطان ہو رہے ہیں وہ ہے ہیپٹائٹس اور یہ وہ بیماری ہے جس سے آپ بہت سانی بچ سکتے ہیں اور اگر آپ پہ ایک سستی چیز لے کے کسی اپنے حجام کے پاس ایک ریزر لے کے جائیں گے اور صاف اسرے سے اپنی شیپ کروائیں گے تو آپ ایک بہت بڑے خرچے سے بچ سکتے ہیں اور وہ بیماری اگر اتنا پچیدہ ہو جائے کہ وہ اتنا علمیہ پروڈیوس کر دے گی کہ آپ کو باز کا جگر ٹرانسپلانٹ کرانا پڑ جاتا ہے اس کے لیے تو میں نے آج اس بیماری کے بارے میں ڈسکس کرنے کے لیے اپنے سٹوڈیو میں ایک بڑے ری ناؤنڈ فیزیشن پروفیسر آف میڈیسن ہے پرنسپل ہے گورنمنٹ حمیر الدین میڈیکل کالیج کے اور ایک بہت بڑے پبلک ٹرشی کیئر ہاسپیٹل کے سربراہ بھی ہیں وہ ہے پروفیسر غیاس نبی طیب یہ ہیپٹائٹس کنٹرول پروگرام کے پروجیکٹ ڈریکٹر بھی ہیں گیسٹر انٹرولوجس بھی ہیں اور کافی وسیع تجربہ رکھتے ہیں ان سے ہم اس بیماری کے بارے میں ضرور سوال پوچھیں گے یہ میں اپنے پروگرام کے شروع میں ہی آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہیپٹائٹس پانچ قسم کا وائرس ہے جو کہ ہمارے ملک میں پائے جاتا ہے وہ ہے اے بی سی ڈی اور ای اے وائرس اور ای ناظرین ایک الودہ پانی پینے سے یا آپ کی خوراک میں جب الودہ پانی شامل ہو جائے یا ایسا پانی آپ استعمال کر رہے ہیں پی رہے ہیں جس میں سیورج کا پانی ملا ہوا ہے یا اس میں کچھ حامیزہ شامل ہے تو اس سے یہ بیماری پھیل سکتی ہے اور بچوں میں یہ زیادہ دیکھی گئی ہے جو ہیپٹائٹس اے اور بی کی تو ویکسین اویلیبل ہے لیکن بی سی اور ڈی یہ وہ بیماریاں ہیں جگر کی اور جسم کی جو کہ ایک الودہ خون یا خون کے ذریعے ٹرانسفر ہوتی ہیں کسی ایک مریض سے دوسرے مریض میں پھر ہمارے ملک میں جو اسپطالوں میں بڑھتا ہوا رش اگر آپ دیکھیں اور وہاں کا جو ویسٹ ہے اس کو اگر تلف کرنے کا کوئی خاطرخواہ انتظام نہ ہو تو وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتا ہے ہمارے ہیلتھ کیر پروائیڈرز ہمارے نوجوان ڈاکٹرز نرسیز اور پیرامیڈکس اسپطالوں میں وہ ایک ہائی رسک گروپ ہے جس میں کہ یہ بماری پھیل سکتی ہے اسی لیے ہمارے نوجوان ڈاکٹرز شور مچاتی ہیں کہ ہمیں رسک الاؤنس دیا جائے وہ جب دیکھتے ہیں امرجنسی میں ان کے لیے گلفز بھی نہیں مہیا ہوتے کہ جو وہ پہن کے ایک ایسے مضروب کو جو کہ اسپطال میں امرجنسی کی حالت میں آیا جس کے جسم سے خون بہ رہا ہے اور اس کو گلفز پہن کے اس کا اگزامینیشن کریں یہ بہت بڑی پروٹیکشن ہوگی اگر آپ ان چیزوں کی اتیاط کریں میں پروفیسر گاؤسن نبی طیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ یہ ہیپٹائٹس بی اور سی یہ ایسے مولک مرض بنتے جا رہے ہیں کہ اسے جگر لوگوں کے فیل ہو رہے ہیں اور اس کو کس جگہ ہم اس کے بیریئر اس کو کر سکتے ہیں بیماری کو روک سکتے ہیں کیا نہ ہو ستاکر صاحب پہلے تو آپ کا بہت شکریہ السلام علیکم ناصرین السلام علیکم کیپٹل ٹی وی آپ نے مجھے مدعو کیے اس اہم شعبے پہ اہم ٹاپک پہ بی اور سی جو کہ ایک پبلک ہیلپ کا میجر کنسرن ہے اس وقت پاکستان کے لیے اگر آپ دیکھیں تو اس وقت اٹلیسٹ ایک بڑا دسویں حصہ پاکستان کی عبادی کا ہپٹائٹس بی اور سی سے مبتلا ہے اور اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ جو منی ارننگ ایج گروپ ہے یعنی بیس سال سے لے کے پنتالیس سال کی ایج گروپ وہاں پہ سیفلی اگر ہم ایسٹیمیٹ کریں تو اٹلیس ون فورٹ آف پاپلیشن is suffering from ہپٹائٹس بی اور سی اگر آپ کو نہیں پتا یا آپ بچے میں تو آپ کچھ قسمت ہیں اگر نہیں پتا تو جانئے اس کو سمجھئے اور اس کو پہچانئے اگر آپ کا ٹیسٹ نہیں ہوا پچھلے ایک سال میں تو اپنے اپٹائٹس بی اور سی کا لازمی ٹیسٹ کروا ہے یہ ایک اہم پیغام ہے جو کہ پیچھے جو اپٹائٹس ڈگ اس کے توسط سے ہم سب کو کہتے ہیں اور اب بھی میں وہ پیغام دینا چاہوں گا کہ براہم اربانی اگر پچھلے ایک سال میں آپ کے اپٹائٹس بی اور سی کا ٹیسٹ نہیں ہوا تو لازمی اپنا ٹیسٹ کروائیں اور اپنی سٹیٹس کو انڈیفائی کریں اگر پوزٹیو ہے تو کوئی بات نہیں آج کل کے دن میں اس کا علاج موجود ہے شرط یہ ہے کہ پیچھے کی سے پہلے پہلے جرسین کی موجود کی کا پتا چل جائے اور یہ بیماری ایسی ہے کہ اگر وائرس جسم میں ہو بھی تو اس کا ایک شخص جو ہے وہ صحت مند پھر پھر رہا ہوگا اسے نہیں پتا لگے گا کہ اس کے جسم میں ہیپٹائٹس بی یا سی کا وائرس کا حملہ ہو چکا ہے جی صاحبی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایسی بیماری جو کہ سلکتی بیماری ان کو کہتے ہیں کہ جسم کے اندر موجود بھی ہوتا ہے اس کی علامتیں اتنی غیر واضح مومم ہوتی ہے صدی اللہ تر کہ جب تک کوئی انڈکس سسپیشن بہت زیادہ ہائے نہ ہو یا اتفاقہ آپ کا ٹیسٹ نہ ہو جائے یا کوئی پیچیتگی نہ آ جائے تو تب تک اس جرسین کا عام طور پر معلوم نہیں ہوتا کب معلوم ہوتا ہے ایک شخص سکریننگ کے لیے گیا ہے کہ اس کے پری ایمولویمنٹ سکریننگ گیا ہے کسی بینک پہ اس کو ملازمت مل گئی ہے کسی محکمہ ملازمت مل گئی تو اس سے پہلے وہ میڈیکل کروانے گیا تو پتہ چلے کہ اس کو اب اپٹیٹس بی یا سی ہے خواتین کے کیس میں زشکی ہو گئی ہے زشکی کے ٹائم پہ وہ انٹینیڈل کلینک پہ گئی ہیں وہاں پہ پتہ چلے کہ اپٹیٹس بی کے جرسین جسم کے عددہ موجود ہے اس دی کا جرسین موجود ہے یہاں پہلی دفعہ ہی خون کی الٹی پیٹ پہ پانی یہ جگہ کے سرطان یہ دماغ موفونک کیفیت کے ساتھ وہ اسپتال میں لینڈ کی ہے کیونکہ پہچیتی آگئی تو یہ عام طور پر موٹی موٹی پیزنٹیشن ہے جس کے ساتھ پیشنٹ جن کو اپٹیٹس بی یا سی ہوتا ہے وہ اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ ٹیکنیکل ایڈوائزری گروپ جو ہے اس میں آپ کا بڑا کلیدی رول تھا اور آپ نے بھی اس کو امپلیمنٹ کروایا ہے آپ اپنے اسپتال میں بھی کروا رہے ہیں وہ کون سی ایسی گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمارے شہریوں کو پتہ لگ جائے ناظرین کو پتہ لگ جائے اور وہ بچ سکیں ان گائیڈ لائن کو مدنظر رکھتے ہوئے سب بہت شکریہ آپ نے بہت ہی اہم سوال کیے کہ اپٹیٹس بی اور سی کی پریونشن کے لیے کیا سب سے اہم چیز ہے بی کا مسئلہ تو بہت سمپل ہے ایسلی منیجر بل ہے بی پریونٹیبل جرسیم ہے اگر بی کی ان ٹائم ویکسنیشن کر دی جائے تو جرسیم میں جرسیم کا حملہ اگر ہو بھی جائے تو انسانی سے میں قوت مطافت بن چکی ہوتی اور اس میں ہپٹیٹس بی کا جرسیم کچھ نہیں کہتا سب سے جو کی پیشنٹ ہیں وہ ہیں حاملہ مائے ہپٹیٹس بی اگر ہم دیکھیں تو اربن ایرے میں شاید اتنا نہیں ہے جتنا ایسی ایرے میں جہاں پہ فیسیلیٹیز ہیل فیسیلیٹیز اتنی زیادہ نہیں ہیں اور جہاں پہ ویدن دی کمیونٹی ویدن دی ٹائپ ویدن دی سمال ایریا انٹر میریجز بہت زیادہ ہیں تو اگر ہم جائیں سند ڈیرٹا میں یا چناب ڈیرٹا میں تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی بستی ہیں خاص پہ جہاں پہ ٹائپل کلچر ابھی بھی موجود ہیں وہاں پہ ہپٹیٹس بی کی شرعہ زیادہ ہے اور وہاں پہ شرعہ بعض وقت پندرہ فیصہ سولہ فیصہ تک چل جاتی ہے عام طور پہ انفیکشن ہوتا ہے بچپن میں انڈر دی ایج ایج اف فائیو ہپٹیٹس بی ہو جائے تو موت نہیں ہے ہپٹیٹس بی ہو جائے تو موت نہیں ہے جوانی کی عمیم ہپٹیٹس بی ہو آنکھیں پیلی ہو جائیں جگہ کے ٹیسٹ اوپر چل جائیں تو ہپٹیٹس بی نائنٹی فائیو نائنٹی سکس پرسنٹ کیسز میں ویڈاوٹ اینی میڈیسن بغیر کسی عدویات کے بغیر کسی کوشش کے اپنی قوت مدافعت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن اگر یہ جرعہ سیم گسے پانچ سال سے چھوٹی عمر کے بچوں میں تو اس میں پچانویں فیصد دائمی ہپٹیٹس میں مفتلا ہو جاتے ہیں اس کے پیجید کی آتی ٹھیک نہیں ہوں جاتی کوئی پانcı سال بعد پہنتیس سال بعد پچاس سال کے بعد ڈپینڈ کہتا ہے کہ جرعہ سیم کی ایکٹیوٹی کےتی ہیں جب جرعہ سیم بچپن میں اندر جاتا ہے جسم کے تو کچھ دے تو اس کی ایکٹیوٹی چلتی جگہ کی ٹیسٹ کچھ ڈسٹراب ہوتی ہیں لیکن جیسے جیسے ٹاوئی گزرتا ہے جو جرعہ سیم کی ایکٹیوٹی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے وہ چھپ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ جگہ میں چلا جاتا ہے جگہ کے جسم کے اندر بیٹھ جاتا ہے خون کے اندر گومر آتا ہے لیکن نقصان نہیں پچھا رہا تھا پھر ایک ٹائم آتا ہے کوئی بیس سال کے بعد پندرہ سال کے بعد depend کرتا ہے variable ہیں جب جسم کی قوت مضافت کم ہوتی تو دوبارہ سر اٹھاتا ہے اور اس وقت پہ بہت جگر کے نقصان پچھاتا ہے جگر کے جو سکنے کے ساتھ پچیت گیاں سب آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ starting from the age of five یعنی پانچ سال سے چھوٹی عمر سے لے کے تقریباً 35 سے 45 سال کی عمر تک جسم میں جرسیم موجود ہیں اور اس میں potential ہے کہ وہ دوسرے کو transfer ہو سکتے ہیں اور پچیس سے تیس سال یعنی پینتیس سال کے دورانی ہے جس میں وہ بندہ infective بھی ہے اس کے اندر جرسیم اپنی موبیرٹی ہلک ہلکہ جو اس نے جسم کو نقصان پچھانا کنٹرسلی دیتے جاتے ہیں لیکن prevention کے point of view سے سب سے اہم چیز بھی ہے کہ ایک تو ہم اس بندے کو identify کریں اور دوسرا پانچ سال سے چھوٹے بچوں میں ہم فوکس کریں کہ ان کو جرسیم منتقل نہ ہو اب یہ کون سے بچے جن میں جرسیم منتقل ہوتا ہے عام طور پر وہ بچے نزائدہ بچے جن کی ماں کو hepatitis B تھا تو فوکس ہے ماں ڈیلیوری کے ٹائم پہ اور زچ کی جب ہو جائے یہ دو ٹائم ہے جس میں ماں کا لازمی hepatitis B کا ٹیسٹ ہونا چاہیے یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم ساؤت ایشیا میں دیکھیں بنگلہ دیش ملیشیا سری لنکا اور انڈیا کے بعد جو پاکستان میں جو ایوریج خاتون ہیں فرٹیلیٹی ریٹس کچھ زیادہ ہی ہے کہ یہ خاتون لائف سائیکل میں چار بچوں کو جنب دیتی ہے اور یہ آپ نے بالکل صحیح بتایا کہ ان کو پہلے ہی سکریننگ کرا لینی چاہیے کہ ان کے جسم میں hepatitis B یا سی کا وائرس تو نہیں موجود اگر hepatitis B کا ہے تو وہ اس کی علاج کرائیں اس مطلب سب سے امپورنٹ چیز یہ ہے کہ جو کہ میں عوام کو پیغام دینا چاہتا ہوں اور ٹیک کے پلیٹ فارم پہ پنجاب ہیلت کے پلیٹ فارم پہ جو سب سے اہم چیز اچیف ہوئی ہے پشلی دن میں وہ ہے برد توس ویکسین ماں کو hepatitis B ہے ماں کو ہم نے دیکھ لیا کہ اس کی بیواری کے سٹیٹس کے تو پیدائش کے ٹائم پہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس ٹائم پہ پیدائش کے بارہ گھنٹے کے اندر اندر اگر hepatitis B کی ویکسینیشن ہو جائے تو جراسیم کی اگر ماں کو جراسیم موجود بھی ہے تو ماں سے بچے کو جراسیم کی منتقلی کا چانس پانچ فیصد سے کم رہ جاتا ہے بنسبت کے پچانویں فیصد اگر birth dose ویکسینیشن نہ کی جائے میں وقفے کی طرف جاتا ہوں وقفے سے آ کے پھر مزید اسی بیماری کے بارے میں آپ سے کچھ اور سوالات اپنے ناظرین کے لیے پوچھوں گا ناظرین ہمارے ساتھ رہیے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم دوبارہ پروفیسر غیاز نبی طیب صاحب سے hepatitis B اور C کے بارے میں بڑی اہم معلومات لیں گے ناظرین پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش حامدید کہتا ہوں ہم وقفے سے پہلے قوم ملک سلطنت کے لیے کچھ اہم معلومات پروفیسر غیاز نبی طیب صاحب سے hepatitis B اور C کے بارے میں لے رہے تھے ان کی بہت اچھی ریکومنڈیشن تھی کہ ہمارے ہر شہری کو اپنے خون کی سکریننگ کرانی چاہیے کہ ان کے جسم میں یا ان کے خون میں hepatitis B اور C کا وائرس تو نہیں ہے اور دوسری ان کی ریکومنڈیشن تھی کہ birth dose ویکسین جو کہ میں وقفے کے اسی سیگمنٹ میں ضرور ان سے مزید پوچھوں گا اس کے بارے میں بتائیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھیں ہمارے رپورٹر اس وقت لاہور کے ایک بہت مصروف ترین اور ترشی کیئر بیزی اسپتال میں پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ ایک ایسے مریض کا انٹریبو لیتی ہیں جو hepatitis C اور B کی بیماری کا شکار ہے اور اپنی آبیتی آپ کو بتائے گا کہ کس طریقے سے اس پہ بیماری کا حملہ ہوا اور کس طرح اس کی بیماری پہ چیدہ ہوئی آجی پروفیسر صداقہ صاحب میں اس وقت جنرل ہاؤسپلیٹر کے جگر کلینک میں موجود ہوں جیسا کہ آج ہمارا پروگرام آہ جگر کے حوالے سے ہے یرکان کے حوالے سے ہے کالا یرکان کے ہے پیلا یرکان کے ہے اس حوالے سے ہم لوگوں کو awareness دے رہے ہیں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیشنٹ موجود ہے جو یہاں پر اپنا علاج معالجہ کرا رہے ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ ان کو یہ مرض کب لاحق ہوا اور اس کے لئے یہ کس طریقے سے وہ اپنا علاج کروارہے ہیں آجی مجھے بتائیے کہ آپ یہاں پر اپنا علاج معالجہ کے لئے ہیں آپ کو ڈاکٹر کیا کہتے ہیں کیا ہیپیٹیٹس سی ہے یا بی ہے ہیپیٹیٹس سی ہوں مجھے بتائیں کب سے آپ علاج کروارہے ہیں آپ کو یہ مسئلہ کب شروع تھوڑی سے ڈیٹیل میں مجھے بتائیے گا مجھے تین چار سال ہو گیا ہے لیکن میں پہلے حکیم کی دوائی کھا رہی تھی مجھے نہیں رام آیا پھر میں ادھر آئی ہوں تو میں ادھر دوائی کھا رہی ہوں میں ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے ڈاکٹر بھی بہت اچھی ہے لیکن آپ لوگوں کو پیغام کیا دیں گے عام شہریوں کو کیا پیغام کیا کہنا چاہتی ہوں کہ آپ سب سے پہلے ہوسپیٹل میں آئیں آپ نے ٹیسٹ کروائیں ادھر سے علاج کروائیں تو بلکل ٹھیک ہو جائے گا آپ کو ہپیٹیٹ سی ہے یرکان ہے تو آپ مجھے اپنی آپ بیتی سنائے آپ کو یہ کب شروع ہوا اور آپ نے کہاں کہاں علاج کروائیں میں نے بہت سارا حکیموں سے دوائی لی مجھے کوئی فرق نہیں پڑا حکیموں کے پاس جانے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا کسی بھائی نے کہا دیا جی بہت اچھا کی میں اس کیا میڈیسن کھاؤ گے تو ٹھیک ہو جاؤ گے لیکن نہیں ہوا میں اس کے بعد میں نے ٹیکے لگوائیں جناک پلیسٹر فاضلی اکنونی میں آئے اس کے بعد میری حالت بہت زیادہ بگڑ گی خون بلکل ختم ہو گیا اس کے بعد پھر میں جنرل ہسپیٹل میں آیا ڈاٹر فان صاحب کے پاس انہوں نے مجھے سارا کچھ لکھ کے دیا یہ میڈیسن کھانی ہے میں نے آپ کو منع کی گیا تھا اب یہ ٹیکے نہیں لگوانے آپ میں اتنی طاقت نہیں ہے اب میرا بلکل جگر گڑا خراب ہوا ہے بلیڈ میرے میں نہیں ہے اپنے مرض کو آپ نے مزید بگاڑ لیا تو آپ لوگوں کو پیغام کیا دیں گے لوگوں کو یہ پیغام دوں گا ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں اور اپنا اچھا لاز وہاں ہوگا جی پر کوئی جیسا کہ اپنے یہاں پر جو پیشنٹ آئے اس وقت زیر علاج ہے اس کا بھی یہی پیغام ہے آپ مصرح ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اپنا علاج کریں جگر کلینک کو دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر ہم ان کے پاس چلتے ہیں کافی سارے لوگ جو ہیں وہ کیموں کے پاس آئے ہیں اور اپنا بیڑا گھر کروا کے ہیں تو آپ اس پانے میں لوگوں کو کیا میسیج دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو نمبر ہے یہ بتدریج کم ہوتا چلا جا رہا ہے اب یہ گورنمنٹ کے ان سٹیپس کے وجہ سے کہ وہ کوریئر کر کے ان کو دو سٹیپ پر دوائیاں بھیجوارے ہیں مزید سے مزید ہیپیڈیڈس کلینکس کا قیام کر رہے ہیں جہاں بڑے سے بڑے ہاسپٹلز میں بھی اور چھوٹے چھوٹے ہاسپٹل میں بھی یہ سہولت موجود ہے تو آپ کے پاس جو کیسز آ رہے ہیں تو اس میں زیادہ در سی ایڈی پیشنٹس آ رہے ہیں یا جو ابتدائی سٹیج میں لوگ آ رہے ہیں جب سے پچھلے دو سالوں میں جو یہ ٹرینڈ کافی بدل گیا ہے شروع کے لوگ جو ہیں وہ جگر کی بیماریوں اور پیچیدگیوں کے ساتھ آتے تھے لیکن اب ان میں بتدریج کمی آنا شروع ہوئی ہے لوگوں کو کیا پیغام دیں گے آپ مسلم ڈکٹر کے پاس آئے اپنا علاج کرو ہے آپ ٹھیک ہو گیا آپ اس بارے میں لوگوں کو کیا کہیں گے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں اپٹیپسی کے لیے ادھر آئے گولی لیں دوائی گولیاں جو دیتے ہیں کورس کے لیے وہ کریں تو آپ کا کورس جڑا ہوگا مکمبل ہو گیا تو آپ کی جڑی اپٹیپسی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی ہم دوبارہ ڈکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں جیسا کہ آپ نے اس پیشنٹ کی بات ہو نہیں اس کو تھوڑی سی اکل آئی سمجھ آئی اور یہ دوبارہ ہسپیٹل آئی اور اب یہ ٹھیک ہے تو اس بارے میں آپ کیا پیغام دیں گے لوگوں کو بھی انکریجمنٹ دینا چاہتا ہوں اور ان کو حوصلہ اور تسلی دینا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے ذہنوں کو بدلیں اور اپنی جگر کی حفاظت کریں اپنی صحت کی حفاظت کریں تاکہ وہ ایک صحت مند معاشرے کا صحت مند حصہ بن سکیں اور ہمیشہ اپنا علاج کسی مستنر ڈاکٹر سے ہی کروائیں جی بالکل جیسا کہ اپنے یہاں پر مریضوں کی بات سنیں اور جو یہاں پر جگر کلینیم کی میں ڈاکٹر جو ہے مریضوں کا علاج مال جا کر رہے ہیں ان کا بھی اپنے پیغام سنا سب کا یہی کہنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا مرض لاحق ہوتا ہے چاہے وہ ہیپیٹیٹس بی ہے سی ہے یا کوئی اور بھی مرض ہے تو فوری طور پر مستنر ڈاکٹر کے پاس ہیں پورے پنجاب میں سرکاری ہسپتال ہے وہاں پر ہاترہ کی سہولت میسر ہے بلکہ قومت کی جانب سے خصوصی طور پر اب گھروں میں سپلائی جو ہے دعائیوں کی عدویات کی سپلائی جو ہے ہیپیٹیٹس سی کی وہ بھی شروع ہو گئی ہے تو اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی قیمتی جان کو محفوظ کرنے کے لیے مستنر ڈاکٹر کے پاس آئیں اور اپنا علاج کروائیں شکریہ عامر ناظرین ایک تو پاورٹی اور دوسرے اگنورنس اور لیک آف ویئرنس جو ہے یہ ہماری قوم کو ہماری قوم ملک سلطنت کو اس دروازے تک پچھا دیتی ہیں جہاں پہ کہ واپس آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور بیماری پیچیدہ ہو جاتی ہے پنجاب ہیلت کیئر کمیشن بڑی کوشش کر رہی ہے کہ کچھ سب سٹینڈرڈ کلینکس اور ایسی اسپتال ان کو سیل کر دیا جائے بند کر دیا ہے ان کے خلاف ہیوی جرمانہ بھی کیا جائے جو کہ وہ گائیڈ لائن کو فالو نہیں کرتے جن سے کہ آپ کا علاج محفوظ اور سیف طریقے سے کیا جائے پروفیسر آپ سے میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں اس کی ٹرانسمیشن ایک تو آپ نے کہا تھا پروٹیکشن تو ہے کہ برد روز ویکسین کون کون سے فیکٹرز ہیں جسے یہ بیماری ہیپیٹائٹس بی اور سی ٹرانسفر ہوتی ہے سر یہ ہے خون اور خون خون علودہ چیزوں سے ٹرانسفر ہونے والی میڈیکل میں جو لیور علیٹڈ جرسیم ہیں ان کو ہم دو خیٹرز میں گنتے ہیں ایک ہے جو کہ گندے پانی اور گندی خورا کے ساتھ پھیلتے ہیں ہپیٹائٹس اے اور ای دوسرا ہے جو کہ خون اور خون علودہ چیزوں سے پھیلتے ہیں جیسے کہ ہپیٹائٹس بی سی اور ڈی اب ہپیٹائٹس بی اور سی اس لحاظ سے پبلک ہیلک کے لئے امپورٹنٹ ہے کہ یہ دائمی یعکان میں کنورٹ ہوتے ہیں اے اور ای دائمی یعکان میں کنورٹ نہیں ہوتے ہیں تو بی اور سی کو بچنے کے لئے ڈیسپوزبل سرنج ڈیسپوزبل انسرومنٹس ڈیسپوزبل ریزر اور اس کے علاوہ کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کسی کے کنٹیمنیٹر سیکریشنز کنٹیمنیٹر پرائٹ کے ساتھ ایکسپوز ہو سکتے ہیں ان سے بچیں آپ اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں کو محفوظ رکھیں کہ ان کے خون یہ تو ہو گیا پھیلنے کی مین جگہ کون سی ہیں ایک تو ہو گیا ہسپوزبل دوسرا ہو گیا کلینکس تیسرا ہو گیا وہ جگہ جہاں پہ دندان سازی ہوتی اس کے بعد پھر آجاتے ہیں کوئی ایسی جگہ جو انکونویشنل جیسے ہجام سازے پھر بیوٹیشنز کی دکھانے ضروری انجیکشن بھی نہ لگوائی جائیں کیونکہ ہماری قوم میں یہ بھی کونسپٹ ہے ایک تیرپیوٹک انجیکشن پھر سر ایک اور چیز جو کہ مسجد میں مسواق ایک کومن مسواق کا استعمال دیکھنے کو لگتا ہے کہ جیسے اس کا کوئی نقصان نہیں لیکن وہ لوگ جو کہ مسجد میں رکھی مسواق استعمال کرتے ہیں وہ شیئر نہ کریں یہ دیکھتے میں آئے کہ ان میں زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں میں جو کہ اپنی مسواق ساتھ لے کی جاتے ہیں صاحب کی وضوع کیا نماز پہنے چلے گئے تو مسواق اپنی کنگی دانتوں کا برش ریزر تولیہ نیل کٹر اور دوں کیس میں جولری کوککانٹہ سختی سے علیہ دا آپ ایک بہت بڑے اسپطال کے سربراہ بھی ہیں یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہسپٹل ویسٹ ہا وہ لیکوڈ ہے سولیڈ ہے سیمی سولیڈ ہے اس کا ڈسپوزل کے لیے آپ کو آؤٹسورس کرنا پڑتا ہے انسینیریٹر آویلیبل نہیں ہے اور ہمارے ہیلپ کیئر پروائیڈر ہسپٹالوں میں جو علودہ پٹیاں مرم اس قسم کی کر کے جو چیزیں پڑی ہوتی ہیں وہ ان پہ بہت زیادہ اور تیزی سے ایکسپوز ہوتی ہیں ایک تو ہسپٹال کا ہر ملازم وہ اپنی ویکسین کروائے ہیپیٹائیٹس بی کی لیکن ہیپیٹائیٹس سی سے بچنے کے لیے اس کو پروٹیکشن کرنی چاہیے سر اس کا طریقہ تو یہ ہے کہ جو خونہ خونہ علودہ چیزیں ان کے ڈیریک کانٹیکٹ سے بچیں جو فرسٹ ڈیکٹری ہینڈلر سے ہیں وہ اپنے گلپس لازمی پہنے جتنا بھی ہیومن ویسٹ ہے جو بائیلوجیکل ویسٹ ہے اس کے پیرامیٹرز جو سیفٹی مائز ہیں ان کے حساب سے اس کو ویسٹ کر دیں میرے خیال اللہ حکومتی سطح پر بھی انسینیریٹر پروائیڈ کر دینے چاہیے ہیں ہر اسپطال پر آج کل بڑے اچھے اور جدید انسینیریٹر آئے ہیں جنسینریٹر چیز یہ ہے کہ ہسپٹیل میں ایک چیز ہم دیکھیں کہ میں ڈاکٹر ہوں میں شعبے میں ایکسپرٹ ہوں گا جو ڈریسر ہے وہ اپنے شعبے میں ایکسپرٹ ہوگا تو طریقہ کیا ہے کہ جتنا بھی ہسپٹیل ویسٹ ہے بائیلوجیکل ویسٹ ہے اس کو ایک سٹینڈرڈ ریکمینڈیشن کے حساب سے اکٹھا کیا جائے اکٹھا کر کے تو جو سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کے جو ایکسپرٹ ہے ان کے حوالے کیا جائے اور اس وقت الحمدللہ اسی پیٹرن پر کام ہوتا ہے کہ ہم جتنا بھی ویسٹ ہے اس کو اکٹھا کر کے ایک تھرڈ پارٹی ہوتی جو سولیڈ ویسٹ منجمنٹ کا کام کرتی وہ ایکسپرٹی اس چیز کے ان کے ہم حوالے کرتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کو سیپریٹ آٹ کرتے ہیں اور جس طرح ان کی ڈسپوزل ہونے چاہے اس کے حساب سے کیا جاتا ہے انسینریٹر ایک کمپننٹ ہے اس ویسٹریج میں اس کے علاوہ بھی ان کے تمام کمپننٹ ہے تو اس کو ایک جو ارگنائز طریقے سے ویسٹ کرنے کے طریقہ ہوتا ہے تھرڈ پارٹی کی طرح ہم اس کو ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں میں نے دو بڑے ہسپتالوں میں لاہور کے کام کیا ہے اور وہ ٹیچنگ ٹرشی کیر ہسپتال ہیں دونوں میں انسینریٹر نہیں ہے یہ کومنٹ کو سنجیگوی کی سے سوچنا پڑے گا ہیلتھ اپارٹمنٹ کو کہ یہ اس کی پروویجن کریں میں آپ ایک گیسٹرینٹرالوجیسٹ میں میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آپ گیسٹرینٹرالوجیسٹ ہیں اور بڑی آنٹ کی بیماریاں بہت دیکھتے ہیں ایک ایسی بیماری ہے جو کہ قبض کی وجہ سے ہو جاتی ہے جس میں کہ تھیلیاں بن جاتی ہیں اس میں آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ کیا ہونا چاہیے سر اس میں ڈاورٹیکلوسز کے مطلق اس کی بھی پریونچن کریں اس کا ایک چیز میں آپ سے احس کر دوں کہ یہ ہے ایج ریلیٹڈ ڈی جنریٹیو ڈیسیز کہ جو جو عمر زیادہ ہوتی ہے ایک سمپل سی میں مثال میں لوگوں کو دیتے ہیں کہ جیسے عمر چالیس سال سے اوپر جاتی تو آنکھوں میں موتیہ بننا شروع ہو جاتی ہے جب آپ کی عمر ساٹھ سے اوپر جاتی ہے تو کافی زیادہ چانس ہے کہ آپ کا موتیہ سفید ہو چکا ہوگا اور ساٹھ سے لے کے ستر کی عمر تک آپ کو موتیہ کا آپریشن کروانا ہوگا ایکزیکلی اسی طرح جب ہم لوگوں کی عمر تیس سے پینتیس سے اوپر جاتی ہے تو آنتوں میں کچھ تبدیلیاں آنے شروع ہو جاتی ہیں اور یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں جس کو ہم عمر کے ساتھ ڈی جنریٹیو قدرتی کانسیکونس کہتے ہیں قدرتی عمل کہتے ہیں کہ آنتوں کی جو اندر والی جلی ہے وہ آنتوں کی جو پٹھے ہیں ان کی درمین میں جو خلا ہوتا ہے اس میں سے پریشر کی وجہ سے باہر تھیلیوں کے شکل میں بننا شروع ہوتا ہے تو یہ ایک قدرتی عمل اب کچھ لوگ ہیں جن میں قبض کانسر زیادہ ہوتا ہے یا سوشل وجوہات کی وجہ سے ہم لوگ اپنی جو ہوا ہے اس کو روکتے ہیں تو اندر پریشر زیادہ بلڈ اپ ہوتا ہے تو اس ورد میں تھیلیوں جو ہے وہ زیادہ بن جاتے ہیں بس وقت انفیکشن کا باعث بھی بن جاتے ہیں میں ایک نشست آپ کے ساتھ اور رکھوں گا اور اسے تفصیلاً آپ سے اس کے بارے میں ضرور پوچھوں گا ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ناظرین دو بڑی اہم معلومات جو پروفیسر غیاسو نبی طیب نے دی کہ آپ ہائپیٹائٹس بی اور سی سے بچیں غیر ضروری انجیکشن نہ لگمائیں انتقال خون کے لیے سکریننگ ہونی چاہیے خون کی اور ہر شہری جو ہے اپنی سکریننگ ضرور کرائے تاکہ اسے پتہ لگ جائے کہ وہ ہائپیٹائٹس بی اور سی کے عرضے میں مبتلہ تو نہیں ہے اور اگر ہے تو اس کا بقائدگی سے کسی مستنیٹ ڈاکٹری یا اسپتال میں جا کے اپنا علاج ضرور کرائیں آپ کا بہت بہت شکریہ ناظرین پروفیسر غیاسو نبی طیب صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ خدا حافظ